موسیقی ہمارا محقوق دنیا کو اور پاکستان کو اور دگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پہنچانے کے لئے آپ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ سب کا تہدل سے مشکور ہوں کہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ بہترین کوریش کے ذریعے گلگل پلتستان کے جو ہماری پسمندگی ہے اور بے آئینی ہے اس کو اجاگر کریں گے میں توقع رکھتا ہوں کہ میں اپنے تمام صحافی برادری آج وہ دن آ چکا ہے گلگل پلتستان کی تقدیر کا خیصلہ ہونی جا رہا ہے یہ تو اصولی بات ہے کہ جب تک کہ وہاں پہ اگر آپ گل پلتستان کو آئینی رحاظ سے کانسٹوٹیشنل کور نہیں دیں گے تو پھر فوراں انویسٹر وہاں پہ کبھی اپنے انویسمنٹ نہیں کریں گے اپنے پیسز آئے کوئی نہیں کرتا اور اگر آپ اس کو تھوڑا لیگل کور دیں گے کانسٹوٹیشنل کور دیں گے تو لوگ آئیں گے باہر کے انویسٹر آئیں گے پاکستان سے سمیدار جائیں گے جاکہ وہاں علاقے مخشالی ہوگی جسے پاکستان کے ترقی بھی مربوط ہے اور اس طرح جہاں تر ٹیکسیشن کا تعلق ہے جب آپ ابوری طور پر صبح دے رہے ہیں تو یقین ان اس وہاں کے جو خطہ ہے اس کے ساتھ سپیشل ٹریٹمنٹ جو کہ ابوری لحاظ آپ دے رہے تو اس حساب سے سپیشل ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے اور جو کم از کم وہ فیسیلٹیز جو اس وقت گل باستان کے لوگوں کو فرڈیشنل پاکستان کی طرف سے میسر ہیں ان کو جو ہے جاری رہنا چاہیے ان کو جو ہے بلکہ ان میں اضافہ ہونا چاہیے اور دیگر رائٹس جو ان کے ہیں ان کو بھی اشور ہونے چاہیے یہ جب یہ گل باستان کے ابوری صبح بنانے کے حوالے سے اس وقت جو ہے موضوع بہت ہی ہائی لیول پر زیر بحث ہے اس حوالے سے ہم یہ کہنے چاہیں گے کہ گل باستان جو ہے پاکستان کا اٹوٹ انک ہے اور پاکستان کا اصولی طور پر حصہ ہے اس کو اس وقت تک جو ہے رائٹس سے محروم رکھا گیا بہت ہو گیا گل گل باستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پہلے سے یکم نومبر انیس سب سنتالیس میں جب ہمارے اباؤ اجداد نے گل گل باستان کو ازاد کیا تو ہم نے اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا الہاق کرنے کا ارادہ کر کے پاکستان میں آئے ہیں اس وقت ہم انتظار میں ہیں کہ پانچ جو صبح کے تو آج یہ پانچ جو صبح ہمیں ٹاپ لیڑی شپ دے رہے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں پانچ جو صبح پاکستان گل گل باستان